نمسکار انڈیا وائز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شیو امدو بے انڈیا وائز کے خاص پروگرام خبر دن بر میں آپ سب کا سواگت ہے رکھ کریں گے اگلی خبر کے اور آپ کو بتا دیں کہ سنت کبیر نگر جلے کے کبیر مگہر مہتصو کے سماپن سماروح پر 591 جوڑے کے ویواز سماروح کارکرم کا آئیو جن ہوا جس میں اتر پردیش کے مکشی منتری یوگی آدھتناتھ نے ویوازیت جوڑوں کو آشیرواد دیا مہین سیم یوگی آدھتناتھ نے 300 کروڑ روپے کی 114 پریوجنوں کا لوکارپنہ اور اشیلہ نیاز کی یہاں سیم یوگی آدھتناتھ نے کہا کہ اگر کسی نے کسی بیٹی کو چھڑینے کی کوشش بھی کی تو خیر نہیں تھوڑی ہی دیر میں پولیس گرپتار کر لی سنیے انہوں نے کیا کچھ کہا سنت کبیر نگر جنپد میں آنے والے سمیہ میں اپنا میڈیکل کالیج ہو میں نے پرساسن سے پہلے ہی کہہ رکھایا کہ یہاں کے لیے بھی جمین چنک کریے کہاں یہ بن سکتا ہے بس اڈے کے نرمان کی کاروائی کو بھی آگے بڑھایا جا سکے جہاں یہ ہو اگر اتنی سب سمدھائیں دینی ہیں تو اس کے لیے سرکسہ کا ماحول چاہیے اور اسی کے لیے انٹیگریٹیڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر یہ انٹیگریٹیڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جہاں پہ ایک ہی جگہ سے بیٹھ کر کے ایک کمرے میں بیٹھ کر کے پورے نگر اور جنپت کے پرمکستانوں کی سی سی ٹی بی سے ایک ایک جگہ کی جانکاری وہاں پر قید ہوتی رہے گی ریکارڈ بھی ہوتی رہے گی لوگ دیکھیں گے بھی اور اگر کسی نے بدماسی کرنے کا پریاس کیا کسی بیٹی کو چھیڑنے کا پریاس کیا کسی کی جت پہ ہار ڈالنے کا پریاس کیا یا کہیں چوری ڈکیتی کرنے کا پریاس کیا تو اگلے چوراہے پہ جاتے جاتے پولیس اس کو سریم دبوز دے گی بھاگ نہیں پائے گا وہ بھاگ نہیں پائے گا ایک جگہ سے سب کچھ وہیں سے اس کو پتائی نہیں لگے گا لیکن اگلے چوراہے پر اس سے پہلے کی کچھ ہو تب تک رام نام ستحے کی بات سامنے آ جائے گی یہ کمان این کنٹرول سینٹر ایک تو سرکسہ کا بہتر ماحول دے گا اور دوسرا ٹریفک مینیسمنٹ کے لئے دیس ودلہ ہے ایک نئے بھارت کا درشن ہو رہا ہے پردان منتری موڈی جی کے نترتوں میں اس نئے بھارت میں ہم سب کا گورو بڑھا ہے ایک سو چالیس کرو لوگ آج اپنے آپ کو گوروانت محسوس کرتے ہیں جب دیش سکتی سالی ہوتا ہے تو وہ سمرت بھی ہوتا ہے سمرت ہوتا ہے تو سمردھی اپنے آپ آنے لگتی ہے اور وہ سمردھی کو دیکھتے ہوئے آج بھارت دنیا کی پانچویں بڑی ارث پیوستہ بنا ہے اور بہت سیگر دو ہزار چوبیس میں ایک بار موڈی جی کو پھر سے دیش کے پردان منتری پت کی کرسی سوپیے بھارت دنیا کی تیسری بڑی ارث پیوستہ بنے گا بھارت کا دنیا کی تیسری بڑی ارث پیوستہ بننے کا مطلب ہر ناغری کے جیون میں پریورتن ہونا پرتبکتی آئے وڑنا اتر پردیش نے پچھلے چھے ورس میں چھے کروڑ لوگوں کو بہت آیامی گریبی سے اوپر اٹھانے کا کام کیا ہے اور پورے دیش میں چوبیس کروڑ لوگ بہت آیامی گریبی سے اوپر اٹھے ہیں اس سرکار کے دوارہ اٹھائے گئے ان قدموں کا پینام ہے جس کے پرنام سروب ایک گریب کو بینہ کسی بہت بھاو کے ساسم کی یوجنا کا لاپرابت ہو رہا ہے آواز ملے سب کو بینہ بہت بھاو کے سوچالہ ملا بینہ بہت بھاو کے سب کو ملے آیو سمان کا کارڈ بینہ بہت بھاو کے سب کو ملا ہے راسن کارڈ کی سکتہ ہر جرورت مند کو پرابت ہوا ہے سڑکیں بن رہی ہیں تو وہیں دلی میں سانسد کھیل مہا کمب کا آیو جن ہوا پردان منتری نرد مودی نے کہا کہ سانسد کھیل مہا کمب میں کھلاڑیوں میں اتصاہ آتم ویسواس نجر آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ کھیلوں کے لیے سرکار کا بھی وہی ججبہ ہے جو میدان میں ایک کھلاڑی کا ہوتا ہے سانسد کھیل مہا کمب اس میں جو اتصاہ دیکھ رہا ہے یہ جو آتم ویسواس نجر آ رہا ہے آج ہر کھلاڑی کی ہر یوہ کی پہچان یہ اتصاہ یہ امان یہ جوش بن چکا ہے آج کھیلوں کے لیے سرکار کی بھی وہی سپیریٹ ہے جو میدان پر کھلاڑی کی ہوتی ہے ہمارے کھلاڑی ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ انہیں گراؤن لیول پر جہاڑا سے جہاڑا کھیلنے کا موقع ملے کھلاڑیوں کی اس بھاونہ کو آنچ بھارتیہ جنتہ پارٹی سانسد کھیل مہا کم سے بہت مدد ملتی ہے جو بجٹ آیا ہے وہ بھی ایک طرح سے دیش کے یوہوں کو ہی سمرپید ہے سرکار جو ریل روڑ پر آدھونیگ انفرا گیارہ لاکھ کروڑ روپیے سے بھی زیادہ کھرچ کرنے جا رہی ہے اس کے سب سے بڑے لابرتی تو یوہ ہی ہوں گے اچھی سڑکوں کی سب سے زیادہ خواہش کسے ہوتی ہیں ہماری یوہ کو نئی مندے بھارت ٹرینوں کو دیکھ کر کون سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے ہمارا ڈاو جوان ہماری یوہ بھارت آدھونیگ انفرا پر جو 11 لاکھ کروڑ روپیے خرچ کرنے جا رہا ہے اس میں یوہ ہوں کے لیے ہی سب سے زیادہ روزگار کے نئے موقع بنیں گے اپنی کھیل پرتیبھا کا شاندار پردیشن کرنے والے سبھی کھلاڑیوں کو بہت بہت بدھائی کھیلوں میں ہار تو کبھی ہوتی ہی نہیں ہے کھیل میں یا تو آپ جیتتے ہیں یا تو کھیل میں آپ سکھتے ہیں اس لیے میں سبھی کھلاڑیوں کے ساتھ ہی ان کے جو کوچ وہاں اپستیت ہے جو پریوار جن وہاں موجود ہے ان سبھی کو بھی اپنی شب کامنائے دیتا ہوں خبروں میں آگے بڑھیں گے اگلی خبر جھارکھن سے ہے جہاں کانگریس سانسد راہول گاندی نے دیوگھر استت بابا ویدنات دھام میں پوجا اچنا کی لیکن جب وہ مندر سے باہر نکلے تو انہیں ایک ایسہج کرنے والی استطیق کا سامنا کرنا پڑا آپ کو بتا دیں کہ راہول کی مندر سے باہر آنے پر موڈی موڈی کے نارے لگنے لگے اس دوران لوگوں نے ہر ہر مہا دیو کے نارے بھی راہول گاندی کو دیکھ کر لگائے اگلی خبر دہرہ دون سے ہے جہاں مکش منتری پوچکر سنگ دامی نے شنیوار کو سینرجی اسپتال میں بھرتی جگت گرو رام بدرہ چاری مہارات سے بھیٹ کر ان کی کشل اچھیم پوچھی تطہ ان کے سیگر سواز طلاب کی کامنا کی تو وہیں مکش منتری نے جگت گرو رام بدرہ چار کا اپچار کر رہ چکت سکوں سے بھی ان کے سواستے کے سمبند میں جانکاری پرابت کی بھاجپا کے ویو بردھ نیتا لالکریشن آدوانی کو 96 سال کی عمر میں دیش کے سب سے بڑے ناغریک سمبان بھارت رتن سے سمبانیت کیا گیا پردان منتری نریند موڈی نے شنیوار کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جانکاری ساجہ کی جس کے بعد لالکریشن آدوانی نے راسترپتی اور پی ایم کو آبھار جتایا ہمیں بہت خوشی ہے اور ہم سب کو خوشی ہے کہ آدوانی جی جو سانسکتک راشتوات کے ایک بہت بڑے یدھا ہیں اور جنہوں نے کی تمام سنکٹ کے سمیے کنٹک کے سمیے تمام سمسیاؤں کے سمیے اور تمام پریشانیوں کو جھلتے ہوئے اور دیش میں سانسکتک راشتوات کا دھوچ پھیرایا اور دیش کو اور راشتوات سے جوڑا میرا سوابھاگ ہے کہ راشتی ادھش کے ناتے میں مجھے کام کرنے کا یوت ونگ میں جنرل سیکیورٹی کے روپ میں اس کے علاوہ جو ہے وہ جب وہ ڈیپٹی پرائیم انسٹر تھے تو اس سمیے بھی سوچنا پرساند منترالے میں ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا وہ جو شخصیت ہے آدوانی جی کی وہ شخصیت پورے دیش کے لیے سبق اور سندیش رہی ہے اور وہ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت آج بھی جو ہے وہ سامنتی سیاست کے سوتردھار بنے ہوئے ہیں بہت خوشی ہے مجھے بھی پورے پریوار کو کہ دادا کو اتنا بڑا سممان دیش کا سردوچ سممان ملا ہے نشچے تھی آج مجھے ایک وقتی جس کی یاد سب سے زیادہ آ رہی ہے وہ میری ماں ہے اور ماں کا دادا کے جیون میں بہت بڑا یوگدان رہا ہے نیجی جیون میں بھی اور راجنی تھی ایک جیون میں بھی دادا بہت خوش ہیں میں نے جب دادا کو بتایا مجھے پتا لگا اور میں نے دادا کو بتایا تو وہ بہت ہی خوش تھے اور انہوں نے یہی چیز بولی کہ جیون میں انہوں نے اپنا پورا جیون دیش کی سیوہ میں لگایا اس کے لیے وہ بہت خوش گزار ہیں اور پردھان منٹری شریف نریندرو موڈی کا دھنیباد کرتے ہیں ملی تھی میں نے پہلے بھی کا اوفر دور آتا ہوں اس بات کو کہ سبی سانسدوں کی ان کی ٹکٹ کٹنے جاری ہیں جو ایک سانسد ہیں وہ سیڈ بدلنا چاہتے تو سوچئے اگر ایسی پرسطیوں میں جنہیں رانیت کرنی پڑے گی تو کیا سیڈ جیتیں گے اسی لئے جانوش کر کے دوسروں کی چندہ انہیں چندہ اپنی ہونی چیئے اور ہمارے ساتھی نے جو پوچھا کہ بھارت رتن یہ بھارت رتن اپنے بوٹ کو بہندینے کے لیے دیا جارہا ہے یہ سممان میں نہیں دی جارہا ہے سممان تو ہے ایک ہے اس بات کو کیونکہ بھارت رتن ہے لیکن اپنے بوٹ کو بہندینے کے لیے اگلی خبر گونڈا سے ہے جہاں آج سماجوادی پارٹی کے راستری ادھیاکش اور اتر پردیس کے پور مکشی منتری اکھلیش یادہو گونڈا کے سپا جلیہ ادھیاکش عرشاد حسین کی بیٹی کی شادی سماروں میں آسیرواد دینے پہنچے پور مکشی منتری اکھلیش یادہو کو گونڈا کے سپا کے پدادکاریوں اور نیتاؤں نے ان کا زوردار سواگت کیا تو وہیں میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے اکھلیش یادہو نے ویپکشی پارٹیوں پر جمکنے سانو ساتھا انڈیا گڑبندن پر اکھلیش یادہو نے بولتے ہوئے کہا کہ انڈیا گڑبندن مجبوط ہوگا جیت ہی آدھار ہے اور پی ڈی اے ہی انڈیا کو اس بار ہرائے گی جب ہم دس سال دلی کے سرکار کے پیشے مڑ کے دیکھتے ہیں اور اتب ریس کی سرکار جو پچھلے بار پانچ سال ملے اور پھر لگاتا سرکار چل لئی وہاں بھی جو دیش کے پیدان منتری وہ دس سال سے ہیں جو یہاں کے مکھی منتری ہیں وہ بھی چھے سات سال ہو گئے ان کے اور یہ تیسرا بجٹ پیش ہونے والا ہے جو لوگ زیرو ٹولرینس کا نعرہ دیتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ کانون ویبستہ پر زیرو ٹولرینس پالیسی ہے اور گونڈا کے لوگوں سے کیا پوچھنا بتاؤ ہسیے سے ہسیے سے بینگ لوٹ لی یہ زیرو ٹولرینس ہے لگتا ان کی سرکار میں کانون ویبستہ زیرو ہو گئی ان کی زیرو ٹولرینس کی پالیسی زیرو ہو گئی کہ آج اتب ریس میں سب سے بڑا بھو مافیا کوئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام نیتہ بھو مافیاوں کا کام کر رہے ہیں زمینے کبجہ کر رہے ہیں اور دکھ بولوں خوشی بولوں یا زیرو ٹولرینس پالیسی کو یاد کروں ابھی کچھ دن پہلے محمنتی جی گورکپور گئے تھے اور گورکپور جا کر کے انہوں نے کہا کہ بھو مافیاوں پہ لگام لگنی چاہیے اگر محمنتی جی اپنے شیط میں یہ سوچتے ہیں کہ بھو مافیاوں کو لگام نہیں لگی ہے تو بتاؤ گونڈا میں کیسے بھو مافیاوں کے لگام لگ جائے گی کیا بھو مافیاوں کا جو نعرہ دے رہے ہیں زیرو ٹولرینس کا کیا جو زمین کبجہ رہے ہیں انہیں یہ سرکار چھووی پائے گی کیا اور پھر اگر اتنی صاف ستری ہے اگر یہ واقعی مریادت ہیں آدھرز جیون کے راستے پہ چلتے ہیں تو سارجنے کیوں نہیں کرتے ریشتری ہیں بولٹین میں رکھیں گے ایک چھوڑے سے بریک کے لیے خبروں کا سسرا جاری ہے فورا لوٹ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا سواگت ہے میرے ساتھ خبروں میں آگے بڑھیں گے آپ کو بتا دیں کہ راجرس تریئے دیویقالا کاشل پردرشنی میں مکہ منتری ہو گیا دیتنات بھاوک نہ جارائے پردرشنی کے اولوکن کے دوران ایک اسٹال پر مسلم سمودھ آئے کہ عالم نام کے دیویانگ نے مکہ منتری کو سری رام چریت مانس کی چوپائی سنائی تو وہیں مکہ منتری ہو گیا دیتنات بھاو ویبھور ہو گیا انہوں نے عالم کی پیٹھ تھب تھبا کر شعبہ شید سنیے ہر شت ماہی کرت من موہی رام پبھو سکھنا میں ہی ہوئی اے ہی بھی ذکر ہوئے سکھ ہی انانتا ہر مشکل ٹل جائے سنتا رام سیا رام سیا رام جے جے رام خبروں میں آگے بڑھیں گے ایک لئے خبر ہریانہ سے ہے جہاں سہکاریتہ ویباغ ہریانہ میں سو کروڑ روپے کے گھٹالے کا ماملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دیں کہ انٹی کرپشن بیورو نے اس ماملے پر دس سینئر ادھیکاریوں اور چاریں نیجی ویکتیوں گرپتار کیا ہے ایک اکرتس سہکاری وکاس پریوجنا کے نام پر یہ لگ بگ سو کروڑ روپے کا گبن ہوا ہے انٹی کرپشن بیورو دوارہ یہ گروگرام میں ایک مقدمہ درج کیا گیا یہ جو ہمارے ایسیسٹنٹ ریجسٹر ہیں جس کا کچھ سامان خریدنا تھا ہے یہ جو پیکس ہیں پیکس کے اندر کوئی سیٹ بنانے ہیں کوئی کمپیوٹر فرنیچریتی آدھی بغیرہ خریدنا ہے اس راستی کا دروپیو کیا گیا تھا ابھی انیویسٹیگیشن اس میں جاری ہے ماننی ہے ہمارے ڈی جی صاحب کیا دیشان مسار یہ کافی ستر پہ جات ابھی کافی منتائی پائی گئی ہیں ابھی کتنے گیا وہ ہمیں ابھی ریکارڈ کھنگاڑ رہے ہیں اس چار کروڑ چاریس لاکھ روپے تھے یہ دو ہزار بیس اکیس میں ملے تھے کرناٹک سے کانگریس پارٹی کے ایک ماتر لوگ سبہ سانسد ڈیکے شوریس کے بیان نے بھوچا لیا دیا ہے اسی کو لے کے اتر پردیش کے اپو مکہ منتری کے سپرشاد موری نے کہا کہ سانسد ڈیکے سوریش کرناٹک سے آتے ہیں ایک طرف راحل گاندی بھارت جوڑوں نیایاترہ نکال رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے سانسد دکشن بھارت کو الگ دیش بنانے کی بات کر رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ جو بولا گیا ہے وہ صحیح بھی ہے کیونکہ شاید کانگریس چالیس سیٹ بھی نہ جیت پائے اور دیش کانگریس مکت دیش کی طرف آگے بڑھ جائے سماجوادی پارٹی کانگریس میں سیٹوں کو لے کر چاہے ویباد ہو یا میل ملاپ ہو لیکن یو پی میں اس سیٹوں پر تو کمل ہی کھلنے جا رہا ہے مجھے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے جو بولا گیا ہے وہ کوئی غرط نہیں اور چالیس سے بھی نیچے جائے اور کانگریس مکت بھارت کو دیش آگے بڑھ جائے فرید آباد کے سورج کھنڈ راجہنس ہوتل دیش کے رپلاسٹ پتی جگدیب دھنکر پہنچے جہاں ان کے ساتھ میں حریانہ کے مکہ منتری منوال لال حریانہ کے راجپال ون دارودہ تردرے کمل گوتم ملچند شرما سنیت تمام نیتا گن موجود رہے آپ کو بتا دیں کہ نو سال کے اطول لکاریوں کھولے کر پشتک کا بیموچن وہاں پر کیا گیا پنجاب کے گورنر اور چندگڑ کے پرشاسک بنواری لال پروہیت نے اپنے پت سے شنیوار کو اسطیفہ دے دیا بیل پروہیت نے اپنا اسطیفہ راشترپتی دروپتی مرمو کو بھیج دیا انہوں نے اسطیفے کی وجہ نیجی کارن بتائے تو وہیں پنجاب کے پورا مکہ منتری چرنجید سنگھ چنی کو پولیس نے سنگرور جانے سے روک دیا ساتھی ان کو موریڈا نیواز پر نجر بند کر دیا آپ کو بتا دیں کہ چرنجید سنگھ چنی سنگرور میں تھانہ بھانہ سدھوں کے رہائی کو لے کر دیے جا رہے دھرنے پردرشل میں شامل ہونے جا رہے تھے لیکن پولیس ادھکاریوں نے چنی کو روانہ ووتے وقت روک لیا اور سنگرور نہ جانے کی اپیل کی تو وہیں گھننا پولیس نے مدھ پردیش میں عوید ہتھیار بنا کر پنجاب ہریانہ ہمانشل پردیش میں سپلائی کرنے والے انتر راج جی گروہ کا پردہ فاس کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ گروہ کے تین صدرش کے پاسے نہ صرف چودہ پسٹول بنامت کیے گئے ہیں بلکہ ہتھیار بنانے والا بھی گرپتار کیا گیا ہے تو وہیں پولیس کا کہنا یہ ہے کہ ان ہتھیاروں سے پنجاب میں کسی بڑی اپرادیقت ویڈیوں کو انجام دینے کی فراک میں تھے لیکن اس سے پہلے ہی پولیس نے پورے نیٹورک کا پردہ فاس کر دیا اتر پردیش کے اپر مکش منتری پرجیس پاٹھک نے بڑا بیان دیا ہے جہاں انہوں نے کہا کہ شکروبار کو راجپال مہودہ نے صدن کے دونوں صدنوں کو سمبودت کیا جہاں انہوں نے سرکار کا لیکھا جو کھا رکھا لیکن وپکش نے کل جو آچرنا دکھایا اس کے بعد سپا پر نشانہ ساتھے انہوں نے یہ بھی کہا کی سپا آراجکتا یا آراجک پارٹی ہے اور اس لیے پردیش کی جنتہ نے کئی بار انہیں نہ کر رہا ہے یہ بجٹ سطر ہے اس بجٹ سطر میں پردیش کا وکاس اور انفرسٹرکچر کو بڑھاوا دینے والا یہ بجٹ ہے کسانوں کو مجبوط کرنے والا یہ بجٹ ہے گھر بندن پہلے والے ون اور ٹو گھر بندن کی ہی طرح ہے اس میں برسٹر چیار میں ڈوبی پارٹیاں ایک ساتھ شامل ہوئی تھے لیکن جیسے تیسے لوگ سبا کا چناؤں نزدیک آ رہا ہے ان کی کلائی کھل رہی ہے یہ کٹ بندن کے والے ساتھ شامل ہوئی تھے یہ یوپی اے ورن اور ٹو کا بدلہ ہوا صورت تھا ان میں وہی پارٹیاں سامل تھیں جو یوپی اے ورن اور ٹو اور بھرستہ چار کے آکن دلدل میں ڈوبی پارٹیاں تھیں اور اس کا آپسی تالملک تھا ہی نہیں وہ کئیوڑ دیش کی جنتہ کو دیش کی جنتہ کو امید کر رہے تھے اب جیسے جیسے لوگ سبا کا چناؤں نکٹ آ رہا ہے ان کی کلائی کھل گئی ہے یہ کبھی بھی دھراتل پر اُترے گا نہیں کیونکہ دیش کی جنتہ پردیش کی جنتہ بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ ہے مانی موڈی جی کی گریب کلیانڈ یوجناوں کے ساتھ ہے اور ہم گریبی ریکھا سے باہر نکالنے میں سفل ہوئے ہیں بڑی سنکھیا میں ہم گریب آدمی آم آدمی کے جیوان اس طرح کو اوپر اٹھانے میں سفل ہوئے ہیں ہر آگ گریب آدمی کو پکا مکان ملا ہے نیسول کی سوچالے ملا ہے پانچ لاکھ تک کا نیسول کی علاج ملا ہے کسان سمانی دیمیلی ہے اجلا گیس کے طرح کنیکشن ملا ہے صحبہ یوجنا کے طرح بھیجلی کا کنیکشن نیسول کی ملا ہے سیکڑوں ایسی یوجناہیں ہیں جن سے آج گریب آدمی آم آدمی تھاز کر چناؤو کا بھیگل بچتے ہی راجنیتک سرگرمیاں تیج ہو گئی ہیں چناؤ کو لے کر ہر پارٹی نے کمر کس لی ہے اور جنتہ کو لبھانے کے لیے پریاز لگاتار کیے جا رہا ہے تو ہی آج امبانہ کے مولانا میں پور مکشی منتری بھوپیندر سنگھ ہڈا کی ادھیاکشتہ میں جن آکروس ریلی کا ایوجن کیا گیا ایس موقع پر رہتک سے راج سبہ سانسوید ریپیند ہڈا مولانا سے ویدائک ورن چودری کانگریس پردیش ادھیاکش ادھیاکش ادھایبان کانگریس نیتا شوک اروڑا کانگریس نیتری چترا سروارہ سہیت بہت سے کانگریس کے دگج نیتا موجود رہے ہیں تو ایک لیے خبر پنجاب کے بابا وکالہ سے ہے جہاں آدمی پارٹی کے ایک کیابینٹ منتری کی مشکلیں کم ہونے کے بعد اب آدمی پارٹی کے ایک ویدائک کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں آپ کو بتا دیں کہ کورٹیں اس اسپی کو ویدائک کی گیر اپتار کرنے کے عادیش دے دیئے ہیں چیک باؤنس معاملے میں گیر اپتار کرنے کے عادیش دیئے ہیں ساتھی سترہ فروری دو جا چو بیس تک گیر اپتار کر کے کورٹ پر پیش کرنے کے عادیش بھی دیا گیا ہے جانپور میں انڈیا وائس کا خبر کا اثر دیکھنے کو ملا ہے جہاں بیتے دن ہارڈوئر بیعاپاری کو گولی مار دی گئی تھی وہیں پولیس نے گولی مارنے والے بدماش مچھ بیڑ میں بدماش گر اپتار ہو گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ مچھ بیڑ کے دوران دو بدماش کے پیر میں گولی لگی وہیں ایک بدماش محقے سے فرار ہو گیا پولیس نے بدماشوں کے پاس سے تمنچہ ریوالور اور کارتوس برامت کیا وہیں گال بدماشوں کو علاج کے لیے پولیس نے اسپیتال میں بھرتی کرایا معاملہ خوٹہن تھانا خشیت رکا ہے مراد آباد کے سیویل لائن میں مبیٹ کر پارک میں ہندو سنگچنوں کے کار کرتا جمع ہو رہے ہیں جہاں بجرنگ دل ہے جیلا پرمکھ مونو بشنوئی نے تین بجرنگ دل کار کرتاؤں کو گوکسی کے مقدمے میں جیل بھیٹنے جانے سے ہندو سنگچنوں میں بھاری اُبال دیکھا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ مراد آباد پولیس کے خلاف سبھی ہندو سنگچنوں نے ایک ساتھ آ کر سیکڑوں کار کرتاؤں کا جماوڑا لگا کر پردشن کرتا اگلی خبال لکنو سے ہے جان لکنوی یونیورسٹی گیٹ نمبر ایک پر سماجوادی پارٹی چھات سبا کے چھاتروں کا پردشن دیکھنے کو ملا آپ کو بتا دیں کہ لہاباد یونیورسٹی میں پروکٹر کا چھاتر کو پیٹتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہوا تھا تو ویڈیو بارل ہونے کے بعد سماجوادی پارٹی کے چھاتروں کا گصہ فوٹ پڑا تو وہیں سماجوادی پارٹی کے نتاؤں کا یہ آروپ ہے کہ لہاباد یونیورسٹی کے پروکٹر نے چھاتر کے کپڑے اتروا کر اسے پیٹا اور اس کا ویڈیو بارل کر دیا وہیں سماجوادی پارٹی کے چھاتروں کے مانگ یہ بھی ہے کہ جل سے جل پروکٹر کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے انتہ یہ پردشن اور بھی اگر ہوتا ہوا دکھائے دے گا گریٹر نویڈا کے ایکو ٹک تھری تھانک شیطر کے تشویان میں بند کمرے میں ایک ہی پریوار کے چار لوگوں کی لاشیں ملنے سے سنسنی فیل گئی آپ کو بتا دیں کہ اس گھٹا کی سوشن جیسے ہی پولیس کو ملی تو وہیں موقع پر پولیس پہنچ کر دیکھا تو دروازہ اندر سے بند تھا جس کے بعد پولیس نے بند کمرے کا دروازہ توڑ کر چاروں شووں کو باہر نکالا اور کبجوں میں لے کر پوسٹ مارڈن کے لیے بھیج دیا پولیس کی جانکاری کے انسوار پرثم درشتیا گیس لیک ہونے کی وجہ سے دم گھڑ گیا جس سے ان کی موت ہو گئی حالانکہ پولیس اس معاملے کے ان پہلوں پر بھی جانش پرتال کر رہی ہے خبر دن بر میں فیلہ روی کے لیے بس اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے ہیں نمسکار